اسلام علیکم ملتان ٹی وی آن فول وائز آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بزنس آئیڈیا وہ بزنس آئیڈیا ہے کیا آپ لوگ چار سور پہ لگا کے چار کروڑ پہ کما سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے ہم کوئی ٹائم ضائع نہیں کرتے بغیر کسی ٹائم ضائع کی ہم اپنے گیس کے طرف چلتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ چار سور پہ لگا کے چار کروڑ پہ کیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آن رزا کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے بلایا اور میں آپ کو بغیر ٹائم ضائع کی یہ بتاتا ہوں کہ آپ چار سور روپے لگا کے چار کروڑ کیسے کما سکتے ہیں یہ بلکل ممکن ہے اور بلکل آسان بھی ہے کہ چار سور روپے لگا کے چار کروڑ کیسے کمانا ہے سب سے پہلے آپ کو میں ایک بزنس آئیڈیا بتاتا ہوں ایک منٹ کے اندر بتاؤں گا آپ ہم نے ایک پودہ لگانا ہے میں نے بھی لگانا ہے آپ نے بھی لگانا ہے اس پودے کا نام ہے اگر وڈ اور اس کو عربی میں یا اردو میں یا ہندی میں اود کہتے ہیں اود کا پودہ یعنی کہ اس کی خوشبو دنیا میں سب سے مہنگی اس کی خوشبو ہے اور یہ جیسے کہ سندل ہے سندل کا بھی تین کا لے جاتا ہے اس کی خوشبو بہت مہنگی ہے سندل کی بھی اسی طرح اود اود کی جو خوشبو ہے دنیا میں سب سے مہنگی خوشبو ہے اور یہ حاصل ہوتی ہے ایک درخ سے ایک پودے سے یعنی کہ ایک بیج سے ٹھیک ہے وہ بیج میرے پاس مجود ہیں میں نے لگائے بھی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ایک ایسا مادہ نکلتا ہے جو خوشبو میں کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی فارمولیشن کرتے ہیں اور اس سے تین نکالتے ہیں وہ تیل آپ کا ایک جو سب سے ہلکی کوالٹی کا ہے نا وہ ایک لیٹر اسی ہزار ڈالر کا بکتا ہے خود ہی ملٹیپلائے کریں نا سب سے ہلکی کوالٹی کا اچھا تو آپ ہمیں اس کی اور ڈیٹیل بتا سکتے ہیں اور ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ درخت ہم کیسے لگا سکتے ہیں اس کا بیچ آویلیبل ہے ہمارے پاس کیا وہ پاکستان میں پلانٹ ہو سکتا ہے جی پاکستان میں یا ہر دنیا میں ہر کونے میں یہ پلانٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان میں اب اس کی ہم نے پلانٹنگ سٹارٹ کر دی ہے ہم نے اس کے بیچ لگانا شروع کر دی ہے میں نے اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے گھر میں اب آپ کے گھر میں بھی یہ پلانٹ لگے گا ضرور انشاءاللہ میں آپ کو گفت دوں گا اس کے سیڈ اچھا یہ سیڈ اس کے ہم لگائیں گے اور کچھ ٹائم بعد یہ پودا بڑھا ہوتا ہے پھر یہ تین سال کا جب پودا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو پیسے دینا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے پودے کے اندر ایک چھال ہوتی ہے چھال جیسے لکڑی گرتی ہیں وہ گر گر کے اتنی جم ہو جاتی ہے کہ وہی آپ ایک کلو تو ایک سیڈ میں نکال سکتے ہیں وہ ایک کلو ہی ساٹھ ستر ہزار ڈالر کی بکتی ہے تو ہم میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو وہ سیڈ دکھا دیا جائے کہ اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تاکہ وہ سیڈ دیکھ لیں اور ہمیں یہ بھی لازمی بتائیے کہ وہ ملے گے کہاں سے سیڈ میں آپ کو ضرور دکھا دیتا ہوں ملیں گے یقین کریں اس کی جو سب سے اچھی کوالٹی ہے یہ ہمارے پاس ملیں گے یہ ایک سیڈ ہے یہ چاڑ سو روپریکہ ہے بہت سارے سیڈ میں پاس ہوتے ہیں اس کو اس کی پیکنگ میں اس طرح پیکنگ میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو ہوا نہ لگ جائے ان کا جو جرمنیشن ریٹ ہے جتنے جرمنیشن ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگانے کے بعد پودا نکل لیں گے کتنے چانس ہوئے تو اس کا جرمنیشن ریٹ ہے 95% یعنی کہ آپ دس پودے لیتے ہیں تو اس پر سے نو دس بیج لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ بیج تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دوں جتنے لوگ ہم سے بیج لیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ دس سال تک کا ویٹ مت کریں ویسے تو سال سال بعد اس کا پودا اتنا اس کے اندر سے اور نکل جاتا ہے ایک درخص کے اندر سے کہ وہ آپ کو ستر اسی ہزار ڈالر کا بگ جاتا ہے اچھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس کی جو چھال کہا تھا ہوجو ہوجو ساتھ ہزار ڈالر کی وہ ستر اسی ہزار ڈالر نہیں ہے وہ چھ ساتھ ڈالر ہے جس کی چھال بگتی ہے وہ ہر سال گرتی رہتی ہے اچھا یہ آپ کو اس کی لکویٹ جب یہ پودا سات سال کا ہوتا ہے تو یہ آپ کو ستر اسی ہزار ڈالر کا ایک پودا دے سکتا ہے اب آپ بہت سارے لوگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تین سال یا سات سال یہ دس سال ویٹ نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہم فوراں سے کھمائیں بھئی ہمیں پاس ہم بیچ خریدے اور فوراں سے کھمائیں میں ان لوگوں کے لیے بھی بتاتا ہوں وہ کیسے ارنڈنگ کریں گے اب یہ آپ نے بیچ خرید لیا ہے ٹھیک ہے یہ چار سو روپے کا ایک بیچ ہے اس کو آپ نے پلانٹ کر دیا یہ چھے یہ چھاٹھ دن کے ٹائم میں یہ یعنی 15 سے 20 دن میں یہ جرمینیشن ہو کے باہر نکلاتا ہے اور یہ تقیبیں 60 دن یا 7 دن کا ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑا پودا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہوتا اتنا بڑا پوداually بکتا ہے یہ کتنے عرصے میں ہوتیں ہو جائے گا یہ تقیبmmes 60 دن میں ہو جائے گا 60 ڈیاز میں مطلب یہ دس ہزار Monroe بکتا ہے اتنا آسا ٹھیک ہے اگر آپ اپنے ہر یہ اپنے گھر میں سو پودے لگاتے ہیں تو سو پودے اگر دس ہزار کے بکتے ہیں تو کتنے کی ہو گئی ہے میری محتarsiully ہے می unrealistic دس لاکھ ہو گئے تقریبا دس لاکھ ہاں دس لاکھ روپے اور یہ آپ اپنے کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ اپنے چھت پر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ایک محل دینا ہوتا ہے وہ محل کیسے دینا ہے جو لیں گے ہم ان کو بتا دیں گے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سیرز آپ کو سید ترابلی کے پاس سے مل جنگے تو ان کا جو وٹس اپ نمبر ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی میں دے دوں گا اچھا میں اس کی میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپ کو اس کی ویڈیو بنا لیکن وہ ہم آپ کو الگ سے دکھائیں گے کیونکہ ہمارے اتنا ٹائم نہیں ہے تو اگر ہمیں سید ترابلی ریزوی ہمیں اجادت دے اگل نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کمنٹ میں بتا دیں تو آپ ان کی پلانٹنگ کا طریقہ بتا دیں گے جی ہماری میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہم کوئی مزید تین چار ویڈیوز اور پر نہیں ہے آپ کا ریسپونس اچھا ہے گا ہم آپ کو بیچ لگانا بھی سکھائیں گے اور بیچ کیسے ملے گا آپ کو یہ بھی ہوتائیں گے ایک ہفتے کا ٹائم آپ نے مجھے دینا ہے ٹھیک ہے چلے آپ نے یہ لازمی کمنٹ میں بتانا ہے کہ اگر آپ اس کی یا چاہتے ہیں کہ اس کو پلانٹ کس طرح سے کرنا ہے پروپر ایک ویڈیو بنے گی اس کی اور آپ کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ اور میں بہت شکریہ شکر گزار ہوں سید ترابلی کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا اور یہ گفت میں نے سے لازمی لوں گا میں بھی کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ